سلطان علاؤ الدین نے خلجی سلطنت پر سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کی علاؤ الدین کی سلطنت کا دورانیاں بیس سال تھا اور علاؤ الدین کی قابل سپیہ سالاری میں خلجی سلطنت کی سرحدیں مزید بڑھیں کیونکہ علاؤ الدین برسغیر کا پہلا مسلمان حاکم تھا جس نے جنوبی برسغیر کی ہندو ریاستوں کے خلاف جنگی مہمات روانہ کی اس کے ساتھ ساتھ اس نے کئی بار منگول لشکر کی افواج کو برسغیر پر قبضہ کرنے سے روکا اور علاؤ الدین خلجی صرف ایک طاقت فرفوجی نہیں تھا اپنی سلطنت کے دفاع کو مضبوط کرنے اور مسلم اقتدار کو مضبوط کرنے کے علاوہ اس نے اپنی سلطنت کا معاشی نظام بھی بہت بہتر کیا تو آئیے چلتے ہیں سن 1296 عیسوی میں اور خلجی سلطنت کے سب سے مشہور سلطان کے بارے میں مزید آگاہی حاصل کرتے ہیں سلطنت کا اقتدار سنبھالنے کے 11 سال بعد سن 1307 عیسوی میں علاؤ الدین نے اپنے وفادار جنرل ملک کفر کی قیادت میں مسلمان فوج دیوہ گیری کی طرف روانہ کی دیوہ گیری شہر موجودہ مہاراشترہ میں واقع ہے اور خلجی سلطنت کے وقت پر یہ دیکن کا ایک اہم اور دولت مند شہر تھا پر جب ملک کفر نے دیوہ گیری پہ حملہ کیا تو دشمن افواج نے جلد ہی اپنے اتھیار ڈال دیا جیت کے بعد ملک کفر نے دیوہ گیری کے ہندو راجہ کو گرفتار کر لیا اور سلطان علاؤ الدین کے سامنے پیش کیا پھر سلطان نے اس کے ساتھ اچھا سروق کیا اور باقائدگی سے خراج کی ادائیگی کے وحدے پر اسے تو بارہ دیوہ گیری کا حاکم بنا دیا دیوہ گیری پہ کامیاب حملے کے بعد سلطنت کی افواج نے ورنگل کی طرف اپنے قدم بڑھانا شروع کیا ورنگل شہر پر کچھ سال پہلے بھی علاؤ الدین نے ایک مہم روانہ کی تھی پر وہ ناکام ہو گئی تھی پر اس دفعہ علاؤ الدین نے مناسب تیاری کی اور خلجی سلطنت کی افواج ایک بار پھر سن تیرہ سو نو عیسوی میں ورنگل پہنچیں اس مہم میں مسلمان فوج کامیاب ہوئی اور ورنگل کے حاکم راجہ پرتاب نپی سلطان کو باقائدگی سے خراج ادا کرنے کا وعدہ کیا یہ مہم خلجی سلطنت کی مالیاتی حالت کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوئی کیونکہ راجہ پرتاب نے سلطان کو جنگ کے خراج میں ایک سو ہاتھی اور بے شمار دولت پیش کی ورنگل کے بعد ملک کافور سن تیرہ سو دس عیسوی میں دکن کے آخری اہم شہر کی طرف روانہ ہوا اور اس جگہ کا نام داور سمدرا تھا وہاں کے راجہ عویر بلال نے مختصر مقابلے کے بعد ہار مان لی اور سلطان علیہ الدین کی آلات قبول کر لی راجہ نے سلطان کو خراج میں چھتی ساتھی اور کافی زیادہ سونا جواہرات اور رکم بھی تھی اس شہر کے فوراں بعد ملک کافور نے بغیر کسی مضاہمت کے پانڈیا کی ریاست پر بھی حملہ کیا پانڈیا سے بھی مسلمان افواج کو بہت زیادہ مالِ غنیمت ملا جو وہ اپنے ساتھ ڈیلی واپس لے گئے دکن میں کی جانے والی تمام مہموں میں ایک چیز عام ہے وہ چیز یہ ہے کہ جب بھی علاؤدین نے دکن کے کسی شاہی گھرانے پر حملہ کیا تو اس گھرانے کے ہندو راجوں کو ان کے تخصے نہیں ہٹایا بلکہ ان سب کے ساتھ مستقل خراج کی ادائیگی کے معاہدے کر لیے اس طرح ان ہندو شاہی گھرانوں کی حکمرانی بھی برقرار رہی اور علاؤدین کو سرانہ خراج بھی ملتا رہا جس پہ خلجی سلطنت کی مال و دولت بڑھتی رہی اس پالیسی کو لاغو کرنے میں علاؤدین نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا کہ دکن میں مسلمانوں کی عبادی نہ ہونے کی وجہ سے اس علاقے پر موسر کنٹرول نہیں رکھا جا سکتا اس لیے ان ریاستوں پر قبضہ کرنے کی بجائے علاؤدین نے ان کے حکمرانوں سے ان کی دولت کا حصہ لینا بہتر سمجھا کیونکہ اس دولت کو علاؤدین نے اپنی سلطنت کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال کیا علاؤدین کی یہ دکن پالیسی اس کی ذہانت اور دور اندیشی کا ثبوت پیش کرتی ہے علاؤدین کی ترقی اور دور اندیشی کا ثبوت پیش کرتی ہے